بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان کا سب سے بڑا شہر اور اکنامک شہرگ مانا جاتا ہے لیکن کیا کریے کراچی کا اور رنگی ٹاؤن جو کہ ایزیا کا سب سے بڑا سلم بھی مانا جاتا ہے وہاں ایک افسوسناک واقعہ ہے نظرین پولیو سے پولیو کے خاتمے کے حوالے سے پاکستان بڑی کوششیں کر رہے ہیں اور پوری دنیا کے اندر صرف دو ممالک رہ گئے ہیں جن میں اب بھی پولیو پایا جاتا ہے پاکستان اور افغانستان افسوس کی بات یہ ہے کہ جب بھی پولیو کے خاتمے کے حوالے سے کوش کی جاتی ہے تو کوئی نہ کوئی حملہ سامنے آ جاتا ہے اسی طرح کا ایک واقعہ ہوا کراچی کے اور رنگی ٹاؤن میں اور پولیس والوں کے اوپر حملہ کیا گیا جو کہ پولیو کی ٹیم کی حفاظت پر معمور تھے کیا پاکستان کبھی بھی پولیو سے پاک ہو پائے گا یا نہیں یا ہم اپنی آنے والی نسلوں کو تباہ کرتے رہیں گے اس سوال سے شو کا آغاز کریں گے لیکن اس سے پہلے میں اپنے پینلس کا تعرف کرواؤں گی برگیڈی ریٹائر فارو خمید ص ہاں بیر ساتھ موجود ہیں سینئر انیلسٹ ہیں ان کے ساتھ تشریف فرما ہے تنویر شہزاد ساتھ سینئر جرنلسٹ دونوں سے معلوم کریں گے ان کا جو تاثر ہے اس حوالے سے ساتھ پولیس حلکار شہید ہونا فاروخ صاحب کو چھوٹی بات نہیں ہے اور پولیو ورکرز اور پولیو کی حفاظت پر معمور پولیس والوں پر پہلی دفعہ حملہ نہیں ہو رہا کب ہم پولیو سے نجات پائیں گے بسم اللہ الرحیم دو ایشیو دو ہوگے نا ایک تو آپ نے بات کی پولیو کے نجات کی وہ تو ایک کنٹینویس پروسس ہے پورے پاکستان میں وہ ہر ایک ہفتے کے بعد اچھی ڈیولپنٹ ہے کہ کسی کسی ایڈیا میں پولیو کے ویکسینیشن کے کیمپنن چل رہے ہیں چاہے پنجاب میں ہو اس دن میں بلوچستان کے پی میں وہ چیز تو چل رہی ہے اور وہاں پہ تو میں خیال ہے گورنٹ کی جو جو will ہے جو political will ہے administration کی اپنا جو عظم ہے وہ چیزیں تو سب قائم ہیں اور یہ بھی اچھی بات ہے کہ پولیو ورکرز کی سیکیورٹی کے لیے یہ پولیس جو ہے وہ معمول کی جاتی ہے ان کو تائینات کیا جاتا ہے لیکن یہ اور دوسرا جو مسئلہ ہے وہ دہشتگردی کا ہے اب اس میں پولیو ورکرز کو بھی وہ target کرنا چاہ رہے تھے زہاری بات ہے وہ جو پولیسمن آن ڈیوٹی تھے جو ان کو guard کر رہے تھے موبائل کو ان کو انہوں نے target کیا تو یہ دونوں چیزیں جو ہے اس میں mix ہو گئی ہیں لیکن ایک چیز میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کراچی کی پولیس کے جو مرضی ہم کہیں کہ وہ ان کے سینئر آسٹرز کرپشن انوارڈ ہیں پولیس فورٹ ال ایکوپٹ ہے سندھ گورنمنٹ ان کے پر وہ اپنا توجہ نہیں دی ہے جس طرح ہونی چاہیے ان کے ایکوپنٹ کی ان کی ٹویننگ کی ان کی فسیلٹی وغیرہ وغیرہ وہ تمام چیزیں ہم ڈسکس کرتے رہتے ہیں لیکن میں دیکھ رہا ہوں نائنٹی نائنٹی سے جب سے وہ پولیس آپریشن ہوئے کراچی میں اس کے بعد دیکھ رہا ہوں کہ دو سو پولیس آسٹرز اور پولیس اہلکار ان کو مارا گیا تھا یہ جتنی لڑائی ہوئی وہاں پہ ایم کیو ریلیٹر جو ہوتے رہی یہ معاملے ہیں تو پولیس کے جو لوگ ہیں ہمیں ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے خاصتر کراچی اور پشاور کے پولیسمنٹ کہ انہوں نے پچھلے دس سال میں دشت گدری خلاف جنگ میں انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں اور ہمیں ان کو ایک نالج کرنا چاہیے اس میں کوئی شک نہیں ہے نوڈ آوٹ خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کوئی آسان کام نہیں ہے کراچی جیسے شہر کو کے اندر امن کائم کرنا لیکن تنویز صاحب کراچی آپریشن چل رہا ہے اور اس کے گردو نوا کے اندر کراچی کے گردو نوا کے اندر کہا جاتا تھا کہ ٹیرریس بڑے موجود ہیں جس کے اندر اوننگی ٹاؤن کا بھی نام آتا تھا اب تک مطلب صفایہ نہیں ہو پایا تکہ کراچی یہ ہے کہ کل دو حملے ہوئے سات پولیس اہلکار شہید ہوئے اس سے پہلے پچانویں پولیس اہلکار شہید ہو چکے ہیں پولیو کی ڈیوٹی کے طرح جو مختلف درستگردی کے ہم لوگ کا نشانہ بنے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو پولیو ٹیموں کے محافظ تھے یعنی ہمارے محافظ بھی غیر محفوظ ہیں اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے لائف جیکٹس پہنی ہوئی تھی ان کے چہرے کو ان کے جسم کے دوسرے حصوں کو نشانہ بنایا گیا یہ تیسرا واقعہ ہے کہ پولیو کی � آپریشن تھا اس میں جب کھانے کا وقفہ ہوا تھا تب یہ واقعہ ہوا ہے میرے لیے یہ بات بھی پریشان کن ہے کہ جتنے لوگ حملہ آور تھے سارے صحیح سلامت واپس سلے گئے ان کو اس طرح سے جوابی ردعمل جو ہے وہ نہیں کرنا پڑا دیکھیں بات یہ ہے کہ اب یہ کراچی کی تظامیہ نے عوام سے اپیل کیا کہ کوئی انفرمیشن ہو تو ہمیں بتائیں ہم جو دعوے کرتے ہیں کہ ہم نے دشگردوں کی کمر توڑ دی ہے کراچی کو پاک کر دیا ہے امن بحال کر دیا گیا ہے یہ ان دعوے کی اوپر ایک سوالیا نشان ہے اگر ہم اسے یہ فاظت نگاستے دیکھئے آپ نے کہا کہ پولیو سے نجات دوہزار سولہ پاکستان کا پولیو سے نجات کا سال تھا اس سال کے اندر دوہزار چودہ میں تین سو چھے کیسز آئے تھے دوہزار پندرہ میں ففٹی فور چوون کیسز آئے تھے دوہزار سولہ میں اب تک صرف آٹھ کیسز آئے ہیں اور میں آپ کے ناظرین کو یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ ازاد کشمیر میں پولیو کا کوئی کیس نہیں ہے گلگت بلتستان میں کوئی کیس نہیں ہے یہ فاٹا کے اندر ابھی تک کوئی نیا کیس سامنے نہیں آیا سکسٹی فور پرسنٹ پاکستان جس کو پنجاب کہتے ہیں یہاں پولیو کا کوئی کیس نہیں آیا لیکن کراچی میں پھر بھی آ رہے ہیں اور عجیب بات یہ کہ کپکے میں اور سندھ کے اندر جو ہے وہ آ رہے ہیں فاروق صاحب یہاں تو ضروری یہ بھی ہے نا کہ پولیو کے حوالے سے جو سندھ سرکار ہے وہ بھی کوئی کام کرے کراچی کے گندے نالے گندے نالوں کے اندر پولیو وائرس جیفینیٹی بات پایا جاتے ہیں وہاں کچھی آبادیاں ہیں اور رنگی ٹاؤن بھی کبھی کوئی اسی طرح کا حال ہے دوسرا ایک آپ کو ذہن میں یہ بھی بات رکھنی چاہیے کہ کراچی میں بڑے پیمانے پر پیشنے دس پندہ سال میں یہ جو لوگ وارنٹ ٹیرر میں افوان ریفیجیز جو ہیں وہ بڑی تعداد میں آئے ہیں تو پولیو وائرس کے جو کیدیرز ہیں وہ بھی آئے ہیں کراچی کے اندر اور یہی وجہ کہ کراچی کہوں گا دیکھیں نا وزیستان سے لوگ جو ہیں وہ بھاگ کے آئے ہیں اور زیادہ تک یہ پولیو کر کے آپ کو پتہ ہے کیپی میں اور وزیستان میں یہ تمام لوگ تو ایک تو فیکٹر وہ ہے لیکن میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں ہم ڈی جی رینجرز کی جو حکمت عملی ہے یا سن گورمنٹ کی آئی جی پولیس کی حکمت عملی ہے ہم اس پہ یہ اتنا ہی کومنٹ کر سکتے ہیں کہ وہ بہتر جانتے کہ کراچی کے ابھی کتنے ایریاز میں دہشت گرد کے سیلپ ہیں اپنا خفیہ حالانکہ خبریں آتی رہتی ہیں کہ آج دس مار دیئے کل پندرہ مار دیئے یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں لیکن میرا خیال ہے جو آرمی چیف نے جو ایک بات کی نا دو دن پہلے انہیں شوال کے آپریشن میں کامیابی کے بعد کہ پورے ملک میں کومنگ آپریشن ہونے چاہیے اب کومنگ آپریشن تو مطلب یہ ہے کہ بھئی اب مثال ابھی اورنگی کی قسم کیا ہونے چاہیے تھا ان کو چاہیے تھا کراچی میں اورنگی کے ایریاز میں کرسیو لگاتے کرسیو لگاتے سیل کرتے اورنگی کو اور گھر تو گھر وہاں سرچ ہوتی ہیں پتہ لگتا ہے کہ بھئی یہ لوگ کس چگہ پہ تھے میں نے آتا ہے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ یہ کرسیو کا نام جو ہے حالانکہ یہ بڑی امپورٹن چیز ہے یہ کبھی چیز کراچی بھی نہیں ہوئی ہے بھئی ایک لوکیلٹی میں اگر آپ دیکھنے کے پرابلم میں کرسیو لگاؤ سکرین کرو کوم کرو لیکن پارک صاحب ات the same time وہاں کے دیموگرافکس بھی تو دیکھنے اور انگی ٹائن نے کس طرح کا ایریہ جہاں گھر چھوٹے 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 اور اندر ہی اندر راستے بنائے ہوئے وہ چیزیں وہ تو all the more important دیکھنے جی all the more important آپ کا ایسا کام کرنا پڑے گا آپ کو لیاری میرے سوال کہتے تھے لیاری میں آپ کرسیو لگائیں ایک ہاؤس یوں سرچت کریں تو یہ ایک طریقہ ہے جس میں سب لوگ مخلصانہ طور پر کوشش کر رہے ہوں گے رینجرز کوشش کر رہی ہیں فوج کر رہی ہے پولیس کر رہی ہے سیویلین حکومت کر رہی ہے ہمیں ان کی کوششوں پر شک نہیں ہے لیکن ان کوششوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے قادر پٹیل سے آپ کرتے ہیں تحقیقات یہ تحقیقات لائیو نہیں جا رہی ہیں یہ تحقیقات پبلک جگہ پہ نہیں ہو رہی ہیں اس کے ٹکرز کس طرح چل رہے ہیں کہ اس نے پانی مانگا ہے اس کا دل گھبرا گیا ہے اس کا فلان ہوا ہے آپ ذرا میڈیا کی کمپین سے توجہ ہٹائیں اور تھوڑا سا امن و امان کی بہتری کے لیے جنور کام کریں مجھے کیا فرق پڑتا ہے کہ آپ نے کتنی دہشتگرد پکڑے ہیں مجھے تو یہ اس بات کا ریزلٹ چاہیے کہ میرے پیٹ کاٹ کے میں پیسے دے رہا ہوں تو پاکستان میں امن ہونا چاہیے اگر امن کی آپ کوئی ڈیٹ نہیں دے سکتے آپ نے کیوں ٹرک کی لالبتی پیچھے لگایا ہوا مجھے ہر تیسرے دن باردہ تو جاتی ہے لاہور اس وقت بڑی پریشان کن سورتحال میں اطلاع یہ ہے کہ یہاں بھی کچھ دہشتگرد جو ہیں وہ آگے ہیں آپ ہمیں اس سورتحال سے پاکستانی قوم کو کب نکال لیں گے اس سوال کا جواب نواز شریف نے بھی دینا ہے لائن فورسنگ ایجنسیز نے بھی دینا ہے اور بیروکریٹی اس سوال کے جواب میں آپ کو دے دیتا ہوں میں کوئی بھی آپ کو نہیں کہے گا ایٹ اینی لیول کہ جناب تین ہفتے کے بعد پاکستان میں دہشتگردی ختم ہو جائے میری بات تو سنیں سری لنکا میں تیس سال لگے تھے تنیس صاحب میری بات تو سنیں یہاں پہ میری اپنی اسٹرسمنٹ یہ کم از کم کئی سال اور لگیں گے پاکستان کو نورملائز ہونے میں اگر آپ ایکسپیکٹ کریں کہ کل صبح معاملہ ٹھیک ہو جائے گا میں آج آپ کو بتا رہو میں پہلے بھی کہہ دہشتگردی کی واقعات ہوں گے اور ہوں گے پاکستان میں جب تک پورا معاملہ جو ہے ایک جگہ دہشتگردی ہے ایک جگہ یہ تمام معاملات ہو رہے ہیں لیکن تنویر صاحب ایک جگہ یہ مسئلہ بھی تو ہے کہ خود والدین جو ہے وہ شکیل آفریدی والا مسئلہ ہونے کے بعد پولیو کی کترے پہلانے سے کتراتے بلخصوص اس طرح کیا بات امریکہ ذمہ دار ہے پولیو کا آپریشن پاکستان میں جو برباد ہو رہا ہے اس کی ذمہ داری امریکہ کے اوپر ہوتی ہے دیکھیں شکیل آفریدی بہرحال ایک مجرم ہے اس بندے نے جس طریقے سے یعنی بہت سے لوگ جو پولیو سے کتروں سے محروم رہیں گے اس کی ذمہ داری شکیل آفریدی پہ بھی آتی ہے بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں ہمیں ہمیں کیا سوچائیں ہمیں تو پولیو کے خاتمہ اپنے فائدے کے لیے کرنا ہے لوگ وہاں پہ پرپوگرنڈا کر رہے ہیں پمپلٹ بانڈ رہے ہیں بانج بن پیدا ہو جاتا ہے اس سے پتہ نہیں نسلیں غراب ہو جاتی ہیں حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے ہمیں اپنے بچوں کی آنے والی نسلوں کی بہتری کے لیے بہتری کے لیے کام کرنا ہوگا اور اگر نہیں کریں گے تو پھر اسی طریقے سے ہم دیکھیں گے کہ ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں اس طریقے کی بیماری میں مبتلا ہوں گی جس سے فالج بھی ہو سکتا ہے اور ایون ڈیتھ تک کی بات آتی ہے چھوٹے بچوں کے اندر تو یہ آپ کو خود دسائید کرنا ہے کہ آپ اپنی آنے والی نسلوں کو اس طرح کا فیوچر دیں گے یا پھر واقعی میں صحیح فیوچر دیں گے فیوچر کی بات کریں تو پتہ نہیں فیوچر میں ہمارے پر کتنا کرزہ آ جائے گا ابھی تو یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے ہر شہری پر تقریباً ایک لاکھ روپے کا کرزہ ہے لیکن ایسا لگتا ہے شاید یہ کچھ انڈر سٹیٹمنٹ ہے ناظرین پچھلے پانچ سالوں کے پچھلے تین سالوں کے اندر پانچ ارب دولر کا کرزہ پاکستان کے اوپر مزید آئے اور اب یہ کل کرزہ ایک سو اسی کرب روپے ہو چکا ہے یہ کوئی چھوٹا کرزہ نہیں ہے اس کو واپس کیسے کریں گے اصل سوال تو اب تنمیر صاحب یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ لے تو آپ نے لیا کام بھی ہو گیا واپس کیسے کریں گے بات یہ ہے جی کہ واپس تو پھر کرزہ لے کے کریں گے کیونکہ پچھلے سال جو ہم نے بجٹ بنایا تھا اس میں پورے پاکستان کے لیے جو ڈیویلمنٹ بجٹ رکھا تھا جو ترکیتی کاموں کے لیے پیسے رکھے تھے وہ سات سو ارب روپے تھے اور جو کرزے واپس کرنے کے لیے رکھے تھے وہ ایک ہزار دو سو اناسی ارب روپے تھے ہم اپنے کرزوں کا سود واپس کرنے کے لیے مزید کرزہ لے رہے ہیں دیکھئے بنیادی طور پر ان کرزوں کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے اگر پاکستان کے لوگ ٹیکس دینے پر ہم آتا ہوں پاکستان میں زیرو اشاریہ تین فیصد لوگ ایسے ہیں جو ٹیکس ادا کرتے ہیں جبکہ انڈیا میں دس گنا زیادہ ہیں کوئی تین فیصد کے قریب بنتے ہیں حکومت ٹیکس نیٹ بڑھانے میں ناکام ہو چکی ہے جو لوگ پہلے سے ٹیکس دے رہے ہیں ان کی شرح میں اضافہ کرتی جا رہی ہے اور ان کی زندگی تنگ ہوتی جا رہی ہے اور ان سے پیسے جتنے کٹھے ہو سکتے ہیں کتنا نچوٹ سکتے ہیں یہ ہمارے سامنے ہیں اب اگر تو یہ کرزے لے کے ان کرزوں کا ایفیشنٹ یوز کر کے ان کے سے پروڈکٹیوٹی بڑھا کے پاکستان میں ترقی کا پیہ چل سکتا ہے تو کرزے بری چیز نہیں ہیں لیکن اگر کرزوں کے نام پر لوٹ مار ہونی ہے جیسا کہ ہم نے ڈومیسٹر کرزوں میں دیکھا ہے کہ لوگوں کو کرزے ہم نے ماف کیے ہیں لوگوں کو کرزوں کے نام کے اوپر مراد دی گئی ہیں اس سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں ارے خرابیاں تو مدید پیدا ہو رہی ہیں فاروق صاحب مجھے یہ بتا دیجئے گا کہ اگر کرزہ لیتے ہیں تو اس طرح کی جگہ پر انویسٹ کرنا چاہیے کہ کرزہ پیسہ اور زیادہ جنریٹ کریں ہم لوگ دیکھتے ہیں پل پہ لگا دیا سڑک پہ لگا دیا ویٹرو پہ لگا دیا پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ پچھلے تین سال کے اندر ساڑھے پانچ ارب ڈالر تو صرف آئی ایم ایف کا مارا کرزہ ہے جو کہ چھے اشارلیہ چھے ارب تھا جو کہ اب سپٹیمبر میں ختم ہو رہا ہے تو ساڑھے پانچ ارب ڈالر تو آئی ایم ایف والا کرزہ آیا اس کے علاوہ ورلڈ بینک ایشئی ڈیولپنٹ بینک اور جو انٹرناشنل فانیشن انسٹیوشن ہے وہ جو ارب ڈالر اس کی تو کوئی باتیں کوئی نہیں کر رہا تو دیکھیں پاکستان کے عوام کو میں بار بار کہتا ہوں یہ صحیح پکچر پینٹ نہیں کی جاری آپ نے کہا کہ یہ اپنا ڈیولپنٹ پروجیکٹس میں بائٹ ڈیولپنٹ یہ کرزے جو آتے ہیں یہ ہو کہا رہا ہے ایکشنل سائیکل دیکھیں کرزے لیے جارے ہیں ڈیولپنٹ پروجیکٹس میں ٹھیک ہے کچھ پیسہ خرچ ہو رہا ہے وہاں سے جو پیسہ سکم آف ہو رہا ہے جو کمیشن کیک پیکس میں لیے جارہا ہے وہ دوبارہ واپس انہی ممالک کی اکانومی واپس جارہا ہے فاروق صاحب یہ بات درست نہیں ہے اصل بات یہ ہے کہ آپ اورنج ٹرین کے لیے ایک چھوٹا کرزہ باہر سے لیتے ہیں چھوٹا کرزہ دو سارا رہا ہے نہیں کہہ رہا ہوں اور اس کی پروڈکشن کاسٹ اس لیے بڑھ جاتی ہے کہ آپ پروٹیسٹ کرتے ہیں دلے کرتے ہیں نندیپور کرزہ لیا تھا وہ جتنا زیادہ دلے ہوا اور اس کے اوپر جس طرح سے اپجیکشن آئے جو سیسی حکومتوں نے کیا اس کے بعد وہ بڑھتے گئے دیکھئے نیشنل ایجنڈے کے اوپر اپوزیشن کو اور حکومت کو ایک جو مساق کے معیشت کا نام دیا جاتا ہے ان کی اوپر تو کنسینسز کرنا چاہیے اچھا ایسا دیو نہیں ہوتا مساق کے معیشت یہ ہے کہ جناب کرزے لو عوام پہ بوجھ ڈال دو اس کے بعد اپنا مال بناو مال باہر لے جاؤ ٹھیک ہے نا جی یہ سارا یہ آفشور کمپنیز یہ باہر کے جو انلیکل پروپرٹیز ہیں انلیکل جو اربوز پہ باہر پڑے یہ وہی تو پیسہ ہے اچھا تو یہ پیس میں واپس آج ہیں تو ہمیں کرزے کی ضرورت پڑے گی کیا فاروق صاحب بالکل دیکھیں نا یہی تو لوگ پاکستان کے وام یہی تو باہر پڑے شوڑ ڈال دیں مسئلہ ہی پاکستان میں یہ ہے کہ جو تنویر صاحب پڑے ہیں آپ کے ہیں میرے بار ہیں لوگ کہہ رہے ہیں بھائی واپس لے کیوں یہ پیسہ ہمارا ہے اور تاکہ اس کردوں کی ضرورت نہ پڑے لیکن اب ہوں گا کیا کہ ایسے تو ہونے نہیں لگا تو اب پاکستان میں اون کس کردر بیٹھتا ہے کیسے لوگوں کو پکڑا جائے گا کیسے ہی پیسے واپس لائے جائیں گے مجھے تو بھی کوئی حل نہ دے نہیں آ رہا ہے حکومت آتے ہی تنویر صاحب ایک دعویٰ کیا گیا تھا وزارت خزانہ کی طرف سے کہ جی پیسے سویس بینک کو کہ جو پیسے ہیں وہ واپس لائے جائیں گے کب لائیں گے تین سال تو گزر گئے دیکھیں اس کا جواب تو حکومت ہی بہتر دے سکتی ہے لیکن اصولی طور پر یہ بات ہے کہ جو پاکستان کے پیسے لوٹے گئے ہیں جو باہر غیر قانونی طور پر رکھے گئے ہیں ان کو واپس آنا چاہیے ان سے باز برس کرنی چاہیے لیکن بدقسمتی ہمارے ملکی یہ ہے کہ جو قانون توڑتا ہے اس سے سیاسی فائدہ حاصل کرنے کے لیے اس کے ساتھ این ارو کا لیا جاتا ہے سیاسی جماعتیں ہم فضل رحمان صاحب کے بھائی کی پوسٹنگ کی بات کر رہے تھے کیا اس پوسٹنگ کے بعد وہ نواز شریف صاحب کی مخالفت کر سکیں گے یہ سیاسی حلقے ہوں یا دوسرے لوگ ہوں یہ سارے کے سارے اپنے ذاتی اور گروہی مفادات کے لیے قانون توڑتے ہیں قانون توڑنے والوں کو پروٹیکٹ کرتے ہیں جب تک رول آف لار نہیں ہوگا اس وقت تک نہ کرزوں کا معاملہ ٹھیک ہو سکتا ہے نہ گورنس بہتر ہو سکتی پاکستان کا اس وقت عوام کے سامنے سب سے بڑا چیلنج ہی ہے کیسے ان بڑے لوگوں کو پکڑا جائے کیسے یہ پیسہ واپنے سا جائے this is the bigger challenge میرا خیال ہے یہ مسئلہ اگر ہم نے حل کر دیا دو سال میں تین سال میں تو شاید پاکستان میں حالات جو ہیں دوسرے چیز میں کہہ رہا میں سمتوں پاکستان کے عوام کو بار بار پیٹیشن کرنا چاہیے ورلڈ بینک کو ایشیل ڈیولمنٹ بینک کو جناب اور باقی ادارہ یہ برطانی امار کہ جناب پاکستان کو کرزہ دینا بند کر دیں کیونکہ ان کرزوں سے ہمیں فائدہ نہیں ہو رہا یہ لوگوں کی جیبوں میں پیسہ جا رہا اور آپ کے پاس پیسہ واپس آ رہا ہے تو لہذا یہ کرزیں جب آپ کرزے لیتے ہیں تو ہمیں پھر مالیاتی اداروں کی شرائط ماننی پڑتی ہیں وہ تو ہم مان رہا ہے ایم ایف جو ہے ہم لوگوں کو کہتا ہے پرائیوٹائز کر دیں اس ادارے کو ہم اس ادارے کو پرائیوٹائز کر دیتے ہیں ہمیں کہے تو بجلی کا بل بڑھا دیں وہ ہم بڑھا دیتے ہیں گیس کا بل بڑھا دیں وہ بڑھا دیتے ہیں تو پاکستانی عوام کی تو یہاں بات نہیں سنی جاری یہاں تو مالیاتی اداروں کی بات سنی جاری ہے اور شاید سنی بھی جاتی رہے گی لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اٹھارویں ترمیم کی نہیں سنی گئی ابھی تک چھ سال پہلے اٹھارویں ترمیم پاس کرائی گئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لیکن اس کا فائدہ کتنا ہوا بڑا کہا گیا تھا کہ صوبے کی سطح پر چیزیں آ جائیں گی تو چیزیں بڑی بہتر ہو جائیں گی ہیلتھ آ جائے گی ایڈوکیشن آ جائے گی ہمیں اس ٹائم پر بھی ایسا لگا کہ ایڈوکیشن اگر صوبے میں آ گئی تو ایڈوکیشن کی کوالیٹی کا کیا ہوگا لیکن افسوس کی بات یہ ہے شاید کہ تنویر صاحب صرف اور صرف اٹھارویں ترمیم اس لئے استعمال کی جاری ہے کہ وفاق اگر کوئی کام نہیں کرتی تو صوبہ کہتے ہیں یہ تو ہماری ذمہ داری نہیں ہے تو وفاق کو بھی کرنا چاہیے وفاق اگر نہیں کرتا تو پھر صوبہ کہتے ہیں تو اس طرح غلط ہوگی میں دیانت داری سے سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے پچھلے سکسٹی سیون سکسٹی ایڈ سالوں میں جو سب سے شاندار کام ہوئے ہیں ان میں سے ایک اٹھارویں ترمیم ہے یہ اتنی لینڈ مارک اچیومنٹ ہے اس سے آئین بحال ہوا ہے اسے اختیارات جو ہیں ان کا نشری سطح پر منتقلی انشور ہوئی ہے اس سے پاکستان کو بچایا گیا ہے اس سے سندھ کے جو لوگ الیتگی کی باتیں کرتے تھے واپس آکے سسٹم کا حصہ بنے ہیں اس اٹھارویں ترمیم کے وجہ سے یہ ترمیم کیا کہتی ہے اس کا جو میں چھ سالوں میں میں نے سٹیڈی کیا ہے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی قانون پاکستان کو بہتر نہیں بنا سکتا جب تک بیوروکریٹ کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ اختیارات مرکز کے پاس رکھنے ہیں سیاستدان کہتے ہیں کہ ہم نے پیسے اپنے بڑے شہروں پر لگانے ہیں اٹھارویں ترمیم کہتی ہے کہ جناب نیشنل فنانس کمیشن جو پیسے دیتا ہے صوبوں کو صوبے بنائے پروینشل فنانس کمیشن اور پروینشل جو صوبے ہیں وہ آگے بنے ڈسٹرک فنانس کمیشن یہ پیسہ جو ہے چھوٹے علاقوں تک جائے ہم نے جو بلدیتی اداروں کا حشر کیا ہم نے جو تعلیم کا حشر کیا ہم نے جو سید کا حشر کیا ہم ابھی تک زید کر رہے ہیں کہ دیکھیں ہائر ایجوکیشن کے اختیارات کیوں ابھی مرکز کے پاس ہے مرکز کیوں یونیورسٹیوں کو پیسے ہائر ایجوکیشن سے ملتے ہیں یہ سوال فاروق صاحب مجھے بتائیں کہ اگر ہائر ایجوکیشن پروینسز کے پاس آبی جاتی ہے سندھ میں ہم نے دیکھا حال کراچی کے بورٹ کا کیا حال ہوا میٹرک کے امتحان نہیں وہ سنبھال پا رہے ہائر ایجوکیشن سنبھال پائیں گے اٹھارمی ترمیم تو آپ نے کر دی آپ میں کیپیبلیٹی ہے آپ کے سوال کا ایمیجر جواز سوال نہیں پیدا ہوتا سندھ میں تو آپ نے دیکھ لیے ڈاکٹر آسمان نے ان لوگوں نے کیا عشر کیا کہ وہ جو سکولرشپ کا پیسے آتے تھے وہ بھی لوگ کھا گئے جو باہت پیسے دینے ہوتے تھے اس میں بھی انہوں نے غبن کیا پنجاب کے اندر کیا خبر آئی تھی پیچھے اور برطانی سے خبر آئے کہ 35 ملین پاؤنڈ مجھے اچھی طرح یاد ہے یہ ارکم تھی کہ جناب یہ ایچی سی اور یہ پنجاب کا ہے یہاں بھی خود برد ہو گیا بات یہ ہے دیکھیں اٹھاروی ترمیم سے پاکستان کی میں سمتا ہوں جو فیڈریشن کو نقصان ہوا ہے کیسے نقصان ہوا ہے اس ایک شک کی وجہ سے میری بات سمیں فیڈریشن کو کمزور ایسے کیا گیا ہے کہ یہ فیڈریشن کو فیڈریشن کی طرف لے کے گئے جو خاص مائنسٹ والے لوگ تھے اٹھاروی ترمیم پہ کوئی ڈیبیٹ نہیں ہوا پارلیمنٹ میں یہ سوہ سال یہ ستائیس ممبر نشان امتیاز لے کے بیٹھ گئے لیکن جو پاکستان کو نقصان پہنچا رہا تھا انہوں نے نقصان پہنچا دیا یہ کلوز ڈور میں بیٹھ رہے اور وہاں پہ کیا باتشیت کرتے رہے اور اگدم آکے جناب پاس کنا دی ایٹینتھ ایمنٹ میں میں آج بھی یاد ہے ہوا کیا ہے انہوں نے سنٹر کو کمزور کر دیا ہے انہوں نے پراؤوریسز کو ٹھیک ہے انہ سی آرڈ وہ چیز دی دی ہیں لیکن وہ پیسہ جو ہے کیونکہ لوٹ مان میں کرپشن میں کھایا گیا ہے زیادہ تر لوگوں تک اس کے سو سو بناتی پہنچے اور ایچی سی ایس ون اگزامپل ایڈوکیشن ایڈوکیشن کو ڈیوالف کر دیا میں آپ کو بتاؤں مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ جناب یہ پنجاب کندر اب جائیں سلبرس کندر میٹرو کے اوپر ایک پورا چپٹر ڈال دیا گیا اب دیکھیں نا وہ تو ظاہر ہے وہ ڈالنا ہی ہے پاکستان نٹوں کی اکل کو لوگ کہ رہے ہیں اورنس کچپٹر جو ہے نا اب وہ ڈالنے جارہے ہیں پنجاب کے سلبرسکے میرا یہ خیال ہے کہ چونکہ پنجاب میں صبح میں پولیس ٹھیک کام نہیں کر رہی پولیس کو مرکز کو دے دینا چاہیے ٹورزم کا محقمہ کام نہیں کر رہا اس کو مرکز کو دے دینا چاہیے اقاف کام نہیں کر رہا اقاف جناب جو کام نہیں کر رہا اس کو ٹھیک کرنا چاہیے آپ یہ کیا لوجک دے رہے ہیں کہ جناب فلام حکمہ کام نہیں کر رہا تو اس یہ مرکز ہو آپ دیکھئے کہ کبھی بھی فیڈریشن جو ہے وہ فیڈریٹنگ یونٹس کو تقویت دینے سے کمزور نہیں ہوتی صوبے اگر خود مختار ہوں گے اگر دور سٹیپ پہ مسائل آلوں گے اب جو فائل مرکز میں جاتی تھی کئے کئی ہفتے پھسی رہتی تھی اب پنجاب حکومت اپنے ترکیاتی منصوبے خود ابرو کر سکتی ہے خود فانڈریز ریلیز کر سکتی ہے خود پلان کر سکتی ہے پیسی طرح صوبہ ایسا جلوہ کو کرنا چاہیے فاروق صاحب کے تعلیم ایک صوبے کی مختلف یہ بات ہی آجے گی یہ تو مسئلہ ہو گیا نا یہ تو مسئلہ ہو گیا کہ جو ہمارا سٹینڈڈائزیشن تھا ہمارے ایڈوکیشن میں کریکلور میں سلبائی میں وہ تمام چیزیں ختم ہوگی اب جو چاہتا ہے سلم میں اپنا وہ ڈالی جارہا ہے سلبس میں کے پی میں کوئی ڈالی جارہا ہے وہ جو نیشنل انٹیگریشن وہ جو ایک نیشنل آئیڈیالوجی ہے اس کو کمزور کیا گیا ہے اٹھاری تنمیم کے تروں چلیے کمزوریاں بہت سائٹ پہ ہیں اور بہت زیادہ کمزوریاں ہم لوگ دیکھتے ہیں سپیشلی اگر ڈپلومیٹک چینلز کی بات کی جائے ہمارا سفارتی عملہ پتہ نہیں کدر ہے ہمارے پاکستانی جو ہیں باہر کی جیلوں کے اندر چار ہزار پانچ سو سرسٹ پاکستانی بند ہے چاہے وہ سعودی عرب میں ہو خلیجی ممالک میں ہو قطر میں ہو امان میں ہو یمن میں ہو کتنے ہی جیلوں کے اندر پاکستانی بند ہے لیکن ہمارا پتہ نہیں سفارتی عملہ کدر ہے ان کو چھوڑانے کے لیے کوئی کام کیا جا رہا ہے کوئی کاروائی کیا رہی ہے یہ سوالیاں نشان پیدا ہوتا ہے پاکستانی وہاں سرڈ ہیں جل رہے ہیں جیلوں کے اندر ان کے حالات اتنے برے ہوتے ہیں فاروق صاحب کہ وہاں کھانا پینا ان کا حرام ہوا ہوتا ہے اور یہاں سفارتکاری کوئی نہیں ہو رہے ہیں ان کو واپس لے کر آئیں یہاں سزاد میرے خالبوں میں سے مجورٹی ہے سے لوگ جو جیل میں رہے ہیں ان کو ڈنڈے پڑھنے چاہیے ہیں وہاں پہ دیکھیں چار ہزار سے زائد جو فگر ہے اس میں دو ہزار سے زائد لوگ گئے ہیں جو سعودی عربیہ کی جلوں میں بیٹھے ہیں اور کچھ ہیں جو یو ای میں ہیں کتر بھی گلف کنٹریز میں یہ زیادہ تر لوگ کون ہیں جو یہاں سے گئے تھے وہاں جاپ اپریچولیٹیز کے لیے جنرون ورکرز تھے اس کے علاوہ ہیومن سمگلر جو تھے انہوں بھی لوگوں کو ورگلا کے وہاں پہ بیجا پھر وہ پکڑے گئے وہاں پہ ٹرول ڈاکومنٹ نہیں پیچھے سعودی عربیہ میں کیا ہوا تھا مجھے یاد ایک جہاز اور یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے کہ یہاں کے جو بیکاری ہیں بیکاری جاتے ہیں عمرہ کے چکر میں اور وہاں پہ جا کے بیکاری وہ کام شروع کرتے ہیں ان کو انہوں نے اپنا جیلوں میں بند کیا پھر پاکستان بھیجا اچھا لیکن زیادہ تر یہ اپنا سعودی عربیہ میں تقریباً نو سو لوگ وہ ہیں جو ڈرگز ڈرگز کی سمگلنگ میں اب آپ مجھے یہ بتائیں سعودی عربیہ میں تو بڑے سرکٹ لوگ ہے وہاں پہ میرے خیال ہے کافی پاکستانی کے سر بھی کلم کیے گئے مرڈر کے لیے ڈرنگز کے لیے یہ تمام چیزیں تو جب آپ یہ کام کریں گے جا کے اور ممالک میں تو پھر آپ کو پنشمنٹ میں ملے گی یہاں پہ جو مائنر پنشمنٹ ہے جو لوگ وہاں کو جھگڑے میں انوارڈ ہیں اور کئی کئی مہینوں سے جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں مائنر افریسے جس کو میں کہتا ہوں وہاں پہ ہمیں کوشش کرنے چاہیے ان کو واپس پاکستان لے گیا لیکن آپ کو یہ بھی پتا ہے فاروق صاحب بہت دفعہ یہ ہو چکا ہے تنمیر صاحب کہ چپلوں کے اندر ٹرابل ایجنٹس نے جو ڈرگز ڈال کر بھیجے اور وہاں معصوم لوگ بھی بند ہوئے ان کے حوالے سے کچھ نہیں ہونا چاہیے یہ دو طرح کی لوگ ہیں ایک وہ لوگ ہیں جو کرائم میں ملوث ہیں جو لوگ ڈرگ کے بزنس میں ملوث تھے جن لوگوں نے اس گینگ کا پتا چلانا چاہیے جو ایسے لوگوں کو باہر بھیج رہا ہے جو لوگ کسی چھوٹی موٹی گلتی کے وجہ سے ان انٹینشنلی جو قانون کے شکنجے میں آگے ہیں اور ان کو معمولی سا جرمانہ ایک ادا نہ کر سکنے کی وجہ سے وہ پچھلے کافی عرصے سے جیلوں میں گل سڑ رہے ہیں اس تک پاکستان کے جو سفارتی نمائندے ہیں ان کو پہنچنا چاہیے میری پاس ذاتی اطلاعات ہے دیکھئے چار ہزار پانچ سو چھے سڑ تو ہیں جو خلیجی ملکوں میں ہیں اسی طرح سے انڈیا میں چار سو ساٹھ لوگ ہیں جو جیلوں میں افغانستان کی جیلوں میں دو سو پاکستانی ہیں برطانیہ امریکہ بہت سی جگہوں سے جو فگرز کٹے کریں تو یہ ہزاروں بھی تعداد بنتی ہے مجھے پاکستان اسوسیشن دبائی کے پریزیڈنٹ کل بتا رہے تھے کہ وہاں پہ کوئی سفارت کھانا مدد نہیں کرتا اپنی مدد آپ کے تحت پاکستانی خود سے کٹھی ہوگے ایک حسینہ نے چکمہ دیا ایک پاکستانی کو سارے پیسے لے کے دبائی کے ہوتل سے رفوچک کر ہوگی پولیس اس کو پکڑ کے لے گے اس کو زمانت کرانے رہا کرنے میں وہ اپنی مدد آپ کے تحت کام کرتے رہے ایک اور بار بارک صاحب یہ جو مچھیرے جو انڈیا میں بائی مستیک چلے پاکستان میں یمن تک امان تک جاتے ہیں ان کو بھی تو پکڑ کے لانا چاہیے سارے لوگوں کو ادھر لیں ادھر جو مرضی سے ساتھ دیو آپ کی بات صحیح ہے کہ یہ اب مچھیروں کی بات کریں گے تو ایک اور چیز جو ہے نا ایک اور سبجٹ میں ہم آ جائیں گے میں صرف اس بنیادی پورنٹ کے طرف آنا چاہتا ہوں پاکستان میں آبادی انکرٹرول بھڑ رہی ہے یہاں پہ آبادی جو ہے آپ اس کو ایکنومکلی سپورٹ نہیں کر سکتے جاب آپ پرچیوری نہیں ہیں اس طرح کی سوسائٹی کے معاملات ہیں آپ دیکھیں جو وہاں پہ یہ جو کیسز ہو رہے ہیں یہ وہی ہمارے معاشرے کی جو جو ایلز ہیں معاشرے میں جو یہاں گربڑ ہے وہ پہ ریفلیکٹ ہو رہی ہے کیونکہ جب بڑی تعداد میں پاکستانی وہاں پہ جاتے ہیں دیکھیں نا تیر سال میں بائیس لاکھ پاکستانی گئے ہیں اور ہم لوگوں کو یہ بھی انڈسٹین کرنا چاہیے یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ جب پاکستانی کوئی باہر جاتا ہے کسی دوسرے ملک میں جاتا ہے تو پھر وہ پاکستان کا ایمبیسیڈر بن کے جاتے ہیں آپ کو پاکستان کی ریپریزنٹیشن کرنی ہوتی ہے اور وہاں آپ کا رویہ پاکستان کی رویہ پر ریفلیکٹ کرے گا بریک کی طرف جانا بریک کے بعد بات کریں گے ہمارے وزراء کدھن ہیں ذرا یہ سوال تو پوچھیں گے لیکن بریک کی بات موسیقی ویلکم بیک آفٹر بریک بریک پر جانے سے پہلے میں نے وزراء کی جائر حاضری کے بارے میں کہا تو ناظرین جب سینٹ کے کارروائی چل رہی ہے اور وزراء نہ ہو تو سوالوں کی جواب کون دے گا ہمارے وزراء نہ ہونے پر رضا ربانی صاحب بڑے برہم ور کہتے ہیں کہ سوالوں کے جواب دینے کے لیے وزیر کا ہونا تو ضروری ہے لیکن کیا کریے نیشنل اسیمبلی میں وزیر آزم اور پروینچل اسیمبلیز میں وزراء آلہ بھی تو نہیں آتے تو ظاہر ہے ان کے نقشے خدم پر چلتے ہوئے ہمیں وزراء نظر آرے ہیں تنویس صاحب کب ہم دیکھیں گے کہ ہمارے الیکٹڈ لوگ جہاں ان کو جا کر بیٹھ کر عوامی مسئلوں کو سننا چاہیے وہاں موجود ہوں گے آپ دیکھیں کہ سینٹ کا اجلاس جس کے اوپر لاکھوں کروڑوں اربوں روپے کا خرچہ ہم سال میں کرتے ہیں یہاں پہ سینٹ کے چیرمن کو یہ اجلاس روکنا پڑا انہوں نے کہا یہ کاروائی نہیں چلے گی جب تک وزراء جو ہیں ایوان کے اندر نہیں آئیں گے انہوں نے جو قائد ایوان تھے زفر الحق صاحب ان کو بھی اس میں احتجاج کیا اور بتایا کہ آپ ان کو کریں آپ دیکھیں کہ وزراء جو ہیں یہ کیا وجہ ہے کہ مسلم لگ نون کی حکومت سوالوں کا سامنا نہیں کرنے چاہتی کیا وجہ ہے کہ وزراء جو ہیں نہیں آتے ہمارا ڈریور وقت پہ نہ آئے یہ لوگ کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ اگر ایک پی ان دفتر وقت پہ نہ آئے یہ کیا کرتے ہیں اب یہ جو وزراء نہیں ایوان میں آتے یہ صبحی اسمبلیوں کا بھی معاملہ ہے قومی اسمبلی کا بھی معاملہ ہے سینٹ کا بھی معاملہ ہے کیا مجھے کوئی حکومت کا وزیر کوئی زندہ دار نون لگ کا بتا سکتا ہے کہ ایسے وزراء کے خلاف پچھلے تین سالوں میں یا پچھلے پچاس سالوں میں کیا کاروائی ہوئی ہے کسی کو سزا دی گئی ہے کسی کو کیا ایک واقعہ چھوٹا سا جو کہ سینٹ کے چر میں نے ایک ان کی طرف سے ایک کاروائی دیکھنے میں آئی تھی بات یہ ہے جو اتنی تنخواہیں لیتے ہیں کون نہیں آئے جناب جو سب سے ریسپونسیبل سمجھے جانے والے لوگ احسن اقبال صاحب نہیں آئے یہ جو عساق ڈار صاحب نہیں آئے اور جب پروٹیس کیا گیا احتجاج کیا گیا تو بیس منٹ میں انہی کا دیکھئے پاکستان کے اندر سب سے بڑا قانون ساز ادارہ جو ہے اس میں سوالوں کے جواب دینے سے اہم مصروفیت کیا ہو سکتی ہے کیا کیا آپ کے گزاتی معاملات امپورٹنٹ ہیں اگر آپ نہیں آسکتے کسی اور کی ذمہ داری آپ لگائیں لیکن آپ نے اگر جمہوری اداروں کو اس طرح کھلوار بنانا ہے تو پھر ظاہر ہے لوگوں کو موقع ملے گا ابانی عوضہ کوئی آسان کام تو نہیں فاروق صاحب اگر نہیں لے سکتے تو پھر دوسرے کسی کو موقع دے دیں وہ ٹھیک بات ہے لیکن دیکھیں ہم رضا ربانی صاحب محترم چیئرمنٹ سینٹ ہم ان کو کئی چیزوں پر بہت تنقید کا نشانہ بناتے ہیں لیکن ایک بات ہمیں تسلیم کرنی چاہیے کہ وہ ایک سٹرکٹ چیئرمنٹ سینٹ ہیں جو چاہتے ہیں کہ سینٹ کا جو پارلیمنٹری جو ایک کلچر ہوتا ہے وہ ہونا چاہیے کہ لوگ ٹائم پہ آئیں وزارہ آئیں اپنے ٹائم کے اوپر آکے جو سینٹرز ہیں ان کے سوالوں کے جواب دیں لیکن میرے لئے امپورٹن چیز دو اور ہیں وہ یہ کہ چلے وزارہ تو نہیں آئے آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ اجلاس پسپون ہو گیا اس کا بعد پھر دوبارہ شروع ہوا جب وزارہ آگے مجھے یہ بتائیں پرائم ملشن اور پاکستان جو ہے یہ ایک بڑا ایشو ہے وہ نیشنل سرمی مصفقت آتے ہیں جب کوئی کریسز ہو روز آ جاتے ہیں پھر وہ غائب ہو جاتے ہیں سینٹ کے اندر واقعی پچھلے ساتھ دو بڑی کھپ پڑی تھی کہ ایک سال پرائم ملشن پاکستان سینٹ میں آئی نہیں پیپل پارٹی میں انہیں بڑا شوٹ ڈالر اگر آپ وزیروں کو پرائم ملشن کو نون ڈیویلمنٹ ایشوز میں الجائے رکھیں گے کبھی دھرنوں کی مصیبت آ جائے گی کبھی پاناما لیکس کے معاملے پہ اچھالا جائے گا تو پھر ان زیادہ تر انرجی وزراء کی ایک نون پرڈکٹیو جو ایشوز ہے اس میں صرف ہو جاتی ہے تنویس ساتھ جمہوریت میں یہ تمام چیزیں اتجاج بھی ہوں گے دھرنے بھی ہوں گے پروٹیسٹ بھی ہوں گے گیراو بھی ہوں گے سب کچھ ہوگا یہ جمہوریت میں چیزیں چلتی ہیں ساری ہیں ہمیں ایک چیز کو ایکسپٹ کرنا چاہیے آج دوسری چیز جو میں کہہ رہا تھا کورم یہ کئی مرتبہ نیشنل اسمبلی میں ہم نے دیکھا ہے کہ جناب کورم جو پورا نہیں ہے انڈیکیٹ کیا جا رہا ہے اجلاس جو مختلی ہو رہے ہیں وہ جب سائبر کرائم کا بل پاس ہو رہا تھا خبر کے آئے کہ یہ نوے ایمنید موجود ہی نہیں تھے نیشنل اسمبلی میں تو ایناڈر ورڈ نیشنل اسمبلی میں ہم یہ زیادہ دیکھتے ہیں کیونکہ ہمارے سپیکر صاحب سخت نہیں ہیں یہ کیا وجہ ہے رولنگ پارٹی کے اتنا کنٹرول نہیں ہے رولنگ پارٹی کے خود لوگ جو ہیں وہ اپنا جو لیڈرز ہیں وہ جب انڈیفرنٹ ہوں گے تو نیچے لوگ جو ہیں ان کے ایمنیز آرہ وہ بھی انڈیفرنٹ ہوں گے ایک ایک اجلاس میں کئی کئی لاک روپے عوام کے لگتے ہیں تنویر صاحب ان کو یہ خیال نہیں کہ عوام کے ٹیکس کے پیسے جو اجلاس ہو رہے ہیں جو بلائے جاتے ہیں ان کو اس کا کچھ خیال کر لیں وہ حاضری دے دیں سر شرمناک بات یہ ہے کہ خبریں یہ چھپتی رہی ہیں کہ ایک رکنے پارلیمنٹ جو ہے وہ آیا ہے اس نے دوسرے کو کہا کہ حاضری لگا دیں یا آیا ہے آ کے حاضری لگائی ہے اس کے بعد وہ جیس صاحب چلے گئے ہیں اور انہیں جو بندہ آیا بھی ہے اور تین سو پینسٹھ دن بولا ہی نہیں ہے کوئی کنٹریبیوٹ نہیں کیا کوئی عوام کے مسائل اجاگر نہیں کیے دیکھئے سال کے انڈ پہ پندہ چلنا چاہیے کون نہیں آتا رہا کس نے کیا کیا اور اس پہ فیصلہ ہونا چاہیے میں ایک ایک اگزامپل دیتا ہوں میں ایک پی ایم ایلین کے ایم این اے کو جانتا ہوں وہ لاہور کے ہیں جب سیشن ہو رہا ہوتا ہے فرائیڈے کو جناب بقاعدہ ان کے ریٹرن ایٹکٹ ہوتا ہے وہ واپس لاہور آتے ہیں سنڈے کی رات کو یا منڈے کی صبح کو بیک تو اسلام آباد تو یہ تمام ان کے پریولیجز میں ہے ان کے اپنا تمام اس میں پرکس میں آتا ہے باہر رہنا کھانا پینا یہ تمام چیزیں ہیں آپ اپنے ہوم سٹیشن جا سکتے ہیں تو دیر انجوئیں گے لٹا پریولیجز چھک ہے فاروق صاحب یہ تمام پریولیجز ہیں یہ تو وہی بات ہوگی جس طرح تنویر صاحب نے کہا ایک ایم این اے دوسرے ایم این اے کو کہتا ہے میری حاضری لگا دینا یہ تو چھوٹے ہوتے بچوں کی گلاس میں ہم دیکھتے تھے کہ دوست ایک دوست کو کہتا ہے کہ حاضری لگا دینا لیکن ناظرین غیر حاضر ہو گئی ہیں فریال تالپور صاحبہ کی تصویریں کہاں سے عاصف زرداری صاحب کے بہن ہیں اور بلاول بھٹو کی حپوں ہیں بلاول بھٹو زرداری نے ہی حکم دیا ہے کہ اسلامباد میں زرداری ہاؤس سے فریال تالپور صاحبہ کی تصاویر اتار دی جائے اور اب وہ آرام فرما رہی ہیں تمام تصاویر سٹور روم میں فاروق صاحب کہیں عاصف زرداری اور بلاول بھٹو صاحب کے بیچ میں کوئی چپکلش تو نہیں ہے دیکھیں دی میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کے عوام اور خاص طرح پیپل پارٹی کے جیالے آج بڑے خوش ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے وہ کام کر دیا ایٹلیس سٹیپ فیز ون میں جو کہ وہ چاہتے ہیں میں کہتا ہوں بلاول بھٹو زرداری گوڈ جاپ دار اچھا کام کیا اپنے شابہ اسی طرح کرتے ہیں ابھی میرا خالہ خبر آئے گی کچھ عرصے کے بعد سنے خبر آئے گی کچھ عرصے بعد آسف زرداری صاحب کی تصہیریں ہیں وہ بھی ریموف کی جا رہی ہے دیکھیں میں پونٹ جو زرداری ہاؤس میں سے آسف زرداری صاحب کی تصہیریں جی اب ہوگا دیکھیں بلاول نے اپنے آپ کو اسرٹ کرنا شروع کر دیا ینگ آدمی ہیں میں پہلے بھی کہتا ہوں ڈینمک ہے پوزیٹیف اپروچ ہے وہ سمجھ گیا ہے کہ پیپلز پارٹی میں پرابلم کدھر ہے وہ سمجھ گیا ہے کہ یہ جو اپنا ان کے والد صاحب اور یہ فریال تاتو صاحب جو خبریں بھی آتی رہی ہیں کتنی دفعہ ہم اس کے ذکر کر چکے ہیں ان کے کیا کرپشن مافیات جو ہیں ان کے ساتھ کیا لنکجز رہے ہیں خاص کر سن کے والد سے یہ سمجھ گیا ہے کہ جناب پچھلے پانچ سال کے دور میں پیپلز پارٹی کا جو سارا کام تمام ہو گیا وہ انہی لوگوں کی وجہ ان کا بھی بڑا رول تھا یہ فریال تاتو صاحبہ اور ان کے اچھا اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ دیکھیں میں نے ایک ایڈوائس ہے بلاول کو وہ ایڈوائس یہ ہے کہ ایک تصویر میں نے دیکھی دو تین مرتبہ جس میں بلاول صاحب سنٹر میں بیٹھے ہیں رائٹ سائٹ پہ یوسر نظر گلانی ہے لیفت پہ راجہ پرید اشیر صاحب بلاول یہ آپ کو مشکل میں ڈالیں گے یہ لوگ ان کے کمپنی سے نکل جائیں آپ یہ کمپنی سے نکلنے کی باتیں کرتے ہیں وہ پہلے بھی اس طرح کی ایک پریسیڈنٹ سنظر آتی ہے میں اس کا سوال پوچھوں گی لیکن تنمیر صاحب سب سے پہلے تو یہ بتا دیں وہ زرداری صاحب جب نواز شریف صاحب لندن گئے تو انہوں نے کال کی باقاعدہ نواز شریف صاحب کو on the contrary بلاول صاحب کی طرف سے ٹویٹ آگئے کہ آج صرف زرداری نواز شریف کو نہیں ملیں گے یہاں سے بھی پتا چلتا ہے اب بھی پتا چلتا ہے کچھ ٹیز تو ہے بیچ میں آپ کی کہتے ہیں میں بہت سے واقعات کوٹ کر سکتا ہوں جہاں پہ زرداری صاحب اور بلاول صاحب کے اندر فاصلے دکھائی دیتے ہیں دیکھیں بنیادی طور پہ پاکستان کی دوسری بڑی سیاسی جماعت کا جو شاہی خاندان ہے اس کے اندر بھی اب اختلافات کی جو ہے باتیں باہر آنا شروع ہوگی ہیں دیوار اصل میں کی ورڈ ہے چونکہ سندھ کے اندر فریال تالپور پیوز پارٹی کے کارپنوں کو دیوار سے لگا رہی تھی اور بلاول بھٹو نے دیوار سے فریال تالپور کی تصویریں ہٹا دی اور یہ میسج کیا ہے میسج یہ ہے کہ بینزیر بھٹو کے ساتھ فریال تالپور کی تصویر کا کوئی تک بنتا ہے کہاں ظلوفکارلی بھٹو کہاں بینزیر بھٹو اور کہاں فریال تالپور جس نے جو کہ سمرات کھا رہی ہیں بی بی کی شاہدت میں اور کہاں آصف علیہ دلداری صاحب اور بات یہ ہے کہ یہ ایک سٹرونگ میسج ہے اور اس پہ فریال تالپور صاحبہ کو یہ میسج سمجھنا چاہیے آگے چل کے جو نحید خان کہتی ہیں کہ اگر پیوز پارٹی نے سروائیو کرنا ہے تو واپس بھٹو کے میسج کی طرف آنا چیت پڑے گا بھٹو ہی جو ہے آج کے جیالوں کو ایک تھوڑی دو پہلے آپ نے بات فرمائی کہ جو آس پاس بلاول صاحب کے لوگ ہیں وہ ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں انکلز جو تھے بینظیر بھٹو نے بھی ان کو سائیڈ پہ کیا سائیڈ لائن کیا بلاول بھٹو بھی کریں گے میں سمجھتا ہوں اگر بلاول اپنے آپ کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں اور پیوز پارٹی کو روائیو کرنا چاہتے ہیں دو ازار اٹھار کے الیکشن میں اچھی پرفارمنس دینا چاہتے ہیں ان کو یہ وہ لوگ جو جن کے بڑے بڑے میگا سکیم ان کے کیسز چلے میں ان کو سائیڈ لائن کریں ان کو کہیں جی آپ او ایس ٹی بن گیا آپ رائٹ پہ بیٹھیں کیسز جب آپ کے کلیر ہوں گے پھر آپ میرے سے بات کریں تو میرا خیال یہ ہے کہ بلاول کی کامیابی اس میں ڈپینڈ کرتے ہیں کہ وہ کتنا اپنا ساصلہ بڑھا دیتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو کہ کانٹرویشن ہیں پیپرز پارٹی کے نقصان پچھا ہے میں سمجھتا ہوں جو میرے پر انڈکیٹر آ رہے ہیں بلاول is going on the right path وہ سب سمجھ گئے ہیں کہ مسئلہ کدھر ہے پیپرز پارٹی کے جیالے خوشی بنا رہے ہیں اور وہ اس طرح کا میسیج جو ہے اس کو ویلکم کر رہے ہیں اور بنیادی طور پر فریال تالپر کی اہنیت ہی کوئی نہیں ہے یہ میسیج زرداری صاحب کو دیا گیا لیکن کل ایک خبر میں نے سنی ہے میں چاہتا ہوں کہ اس کی معاملے میں تصریق ہونی چاہیے آٹھیا جا کے کہ ڈاکٹر آسم نے جو رینجرز کے سامنے جو پتہ نہیں کتنے گھنٹوں کے اپنا وہ جو بیان دیا ہے اس میں ایک ایسپیکٹ یہ بھی آیا ہے کہ بلاول کو کوئی ایسی میڈیسن دی گئی تھی جو کہ اپروپیٹ نہیں تھی اور جو کہ ان کی تعداد اور یہ تمام چیزوں پر شک پیدا ہوتا ہے تو بلاول بھی سمجھ گئے ہیں کہ کس طرح ان کے گرد جو ہے گھیرہ تنکیہ جا رہا ہے اور ان کو کس طریقے سے اس گھیرے سے نمیٹنا ہے ناظرین گھیرے کی بات کریں اور سپیشلی پیپلز پارٹی بات کریں تو اب تو سندھی ذہن میں آتا ہے کیونکہ کسی زمانے میں یہ پاکستان کی جماعت اب سندھ تک سکڑ کے رہ گئی ہے سندھ کی بات کریں تو روپیز 3 لاک یعنی 3 لاکھ روپے کی سبسیڈی ایک ٹریکٹر کے اوپر اناؤنس کی گئی اور یہ تین ہزار سے زیادہ ٹریکٹر تھے اب کچھ اس کے حوالے سے بھی خبریں آ رہی ہیں کہ اس میں بھی کچھ فرد بورد اور تمام چیزیں تنویر صاحب کیا مسئلہ ہے اصل میں یہ تمام چیزیں تو سامنے ہیں ہی لیکن اب ہے کیا پہلے آپ بات کرنا چاہیں گے دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ اپنی نویت کا بڑا ایک میگا سکینڈل ہے اور یہ وہاں پہ فارمر چیخ رہے ہیں سندھ کے اندر پنجاب حکومت بھی سبسٹری دیتی ہے ٹریکٹرز کے اوپر لیکن یہ بیلٹنگ کرواتے ہیں جس کا نام نکلا اس کو دیتے ہیں سندھ گورنمنٹ نے کہا کہ ہم بیلٹنگ نہیں کرائیں گے ہم فرسٹ کام فرسٹ سر ویسز پہ یہ دیں گے پہلے لسٹیں بن جاتی ہیں جن کو دینا منظور نظر افراد کو بندہ جاتا ہے جا کہتا ہے مجھے ٹریکٹرز دیں انہوں نے کہا جی بندے تو پورے ہو گئے پچھلے سال پہلے دن دفتری عقاد میں سولہ سو ٹریکٹرز دے دیئے گئے جن کو دیئے گئے ان کی وابسکی پیپلز پارٹی کے ساتھ نمائیاں تھی اور وہاں پہ کافی ساری کامپنیاں ہیں ایک کامپنی ایسی ہے جس نے پچھلے سال فی ایٹ نے ساتھ ہزار نو سو سنتالیس ٹریکٹر بنائے مللٹ ٹریکٹر نے تیرہ ہزار ساڑھے تیرہ ہزار ٹریکٹر بنائے ایک کامپنی جس کا آصف علی زرداری کے ساتھ قریب بھی تعلق بتایا جاتا ہے شاید پتہ نہیں کوئی فنانچل ان کے ساتھ انٹریسٹ ہے صرف اسی کامپنی کے جس کامپنی نے چھ سو نوے کے قریب ٹریکٹر بنائے ہیں جو بہت چھوٹی کامپنی ہے اورینڈ کے نام سے صرف اسی کے ٹریکٹر بانٹے جارے ہیں یہ ایک سکینڈل ہے جس کو انویسیگیٹ کیا جانا چاہیے یہ سندھ گورنمنٹ یہ سارے پیسے کسانوں کے نام پہ ہڑپ کر رہی ہے تو آل ٹریکٹر وہ تو ڈسٹیبوٹ ہو گئے اپنے من پسند لوگوں میں یہ نیپوٹیزم فیورٹیزم یہ تو ہول ماک ہے یہ تو ایک مین چیز ہے دیکھیں سر ہم ایک ذریعی بلک ہیں سیونٹی پرسنٹ پابولیشن جو ہے وہ زراد سے منسلک ہے ان بیچاروں کی پرٹیکشن کوس بن رہی ہے مسلسل بڑھ رہی ہے عالمی منڈی میں جتنی اگریکلچر کمارٹیز ہیں ان کی قیمتیں تیزی سے کم ہو رہی ہیں اگر گورمنٹ مدد کر رہی ہے تو وہ فاربرز تک پہنچی نہیں رہی ہے لیکن میں ایک بات کہہ دوں تنگیز صاحب کہہ رہا ہے میں کہتا ہوں کہ سندھ گورمنٹ میں بیلٹنگ کبھی پروسس ہو گیا ہوتا بیلٹنگ کو بھی منوپلیٹ کرنا تھا بیلٹنگ کو کس طریقے سے کرنا تھا اور جناہ آج کل اتنی آئیٹی ایڈوانس ہوگی لیکن اچھی بات یہ ہے کہ میب حیدر آباد نے اس بارے میں معلومات حاصل کی ہیں اب وہ اس پہ معلومات کٹھی کر رہے ہیں اور وہ اس کو ٹیک اپ کریں گے اور وہ دیکھیں گے کہ اس کی بندے نے فائدہ اٹھایا اس کو قانون کے کٹہرے میں ٹھیک ہے قانون کے کٹہرے میں لانا چاہیے ناظرین یہ تمام مسئلے مسائل پاکستان کے بننے کے بعد پاکستان کے بننے سے پہلے ان کی طرف ہشاندہی کر چکے تھے شائر مشرق علامہ اقبال جو کہ آج ان کا یوم وفات ہے سیونٹی ایٹھ یوم وفات ہے ہم سے بچڑے ان کو اٹھتر سال ہو گئے اور آج بھی ان کی شائری آج کے وقت کے حساب سے این مطابق ہے اگر ہم لوگ تمام وہ خودی کا جو کلچر اور خودی کی تمام چیزیں جو علامہ اقبال کی بتائی نے اس کو اڈاپٹ کر لیں تو آج بھی فاروق صاحب ہم تمام ان مسئلوں سے نکل سکتے ہیں جنہیں آج ہم گھیرے ہیں دیکھیں آج علامہ اقبال کی سیونٹی ایٹھ ڈیتھ ایٹھ ایٹھ انیورسری بلکل لیکن میں سمت ہوں ہم نے علامہ اقبال کے جو اتنی تصانیف ہیں ان کا جو ویجن تھا ان کا جو خواب تھا پاکستان کے لیے ہم نے اس پر کوئی عمل نہیں کیا میں آج بھی کہتا ہوں علامہ اقبال اور قادی آدم کا جو ویجن تھا فور پاکستان وہ ہم اس پر ہم نہیں چلیں بلکہ ہم بلکل ڈریفٹ ہو گئے ہم ابھی بھی پتہ نہیں کتنا دور ہیں کتنے دور ہیں سے ان اوبجیکٹر تک پہنچنے کے لیے تو میں ابھی پھر دوبارہ کہوں گا کہ یہ سارے مسئلہ جو ہے یہ لیڈرشپ کا ہے اگر ہمارا لیڈرشپ جو ہے وہ پاکستان کے جن لوگوں نے خواب دیا جن لوگوں نے پاکستان بنایا اگر وہ ان کے جو بتائے ہوئے راستے ہیں بتائے ہوئے اصول ہیں اگر ان پر نہیں چلیں گے تو آج جو کچھ ہم پاکستان میں دیکھ رہے ہیں بلیو می ہم ڈیزرف کرتے ہیں اور یہ ہمارے ساتھ یہی ہونا چاہیے خود ہی کا ہے تنمیر صاحب ہمارے ملک کی خود ہی کا ہے ہماری خود ہی کا دیکھئے بات یہ ہے کہ علامہ اقبال کا یوم وفات آج منایا جا رہا ہے سپیشل ٹرانسمیشنز بھی ہو رہی ہیں اخبارات خصوصی جو شمارے نکال رہے ہیں اور اس طرح تقاریب ہو رہی ہیں کل جب دن تلو ہوگا تو ہم علامہ اقبال کو بھول چکے ہوں گے آج ہماری نوجوان نسل علامہ اقبال کو کتنا جانتی ہے میں چاہتا ہوں میرے بچے علامہ اقبال کی پویٹری پڑھیں لیکن وہ ہیری پویٹر سے باہر ہی نہیں آ رہے ہم نے علامہ اقبال کا پیغام اس کے اندر جو درد ہے جو میسج ہے جو اس کے اندر عشق رسول کی بات ہے جو اس کے اندر ایک قوم کے ساتھ محبت کا تعلق ہے ہم اس کو بھول گئیں جب علامہ اقبال کہتا ہے کہ یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو کیا یہ بات جو کہتے ہیں کہ صداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوٹ دے خودی کو کرب لند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھیں بتا تیری رضا کیا ہے یہ جو افاقی میسج ہیں میں جو سرب سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی سجدہ تیرا دل تو ہے سنم آشنات تجھے کیا ملے گا نباس میں جو باتیں علامہ اقبال کہتے ہیں اور جو علامہ اقبال جیسا فلسفر دیکھئے علامہ اقبال پہ زیادہ ریسرچ افغانستان میں ہوئی ہے ایران میں ہوئی ہے کشمیر سے صحافی آئے تھے ان کو لے کے گئے ہم علامہ اقبال پہ مزار پہ وہ دھاڑے مار مار کے رونے لگے میں کہا ان کو کیا ہو ان نے کہا اقبال تو ہمارا تھا آپ نے اس کے پیغام کو فراموش کر دیا ہم آج بھی اس سے انرجی حاصل کر دی یہاں تو ہمارے سیلبس میں میٹرو ٹرین میٹرو بس آئے گی تو علامہ اقبال کدھر سے آئیں گے اس کی جگہ کدھر بنے گی نہیں آپ نے اچھی بات کی بات ہوگی اورنج ٹرین کی میٹرو ٹرین سیلبس میں ڈالیں گے لیکن جو بڑے بڑے دعوی کیے جائیں گے وہ ایوان اقبال لاہور میں ایوان اقبال لاہور میں جا کے اتنے اتنے بڑے دعوی کیے جاتے اور ہم لوگوں کو مسپیٹ کیا جاتا ہے میں تو کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ ایوان اقبال میں جا کے ہمارے یہ لوگ کیا کیا تقویر کر رہے ہیں کیا کے بڑے بڑے آپ کو پتا ہے کہ علامہ اقبال نے دو شیر باخبر صبح کے لیے بھی شاید کہے تھے پہلا شیر ہے یہ دستور زبان بندی ہے کیسا تیری محفل میں یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زبان میری سنویر صاحب اور دوسرا شیر آپ کی جانز فاروق صاحب کو جواب بھی دینے آپ کا یہ جو لفظ ہے شانداری میں اس کو ذرا بورو کرتا ہوں ایک منٹ کے لیے بڑا اچھا لفظ ہے یہ جتنے آپ نے شاندار اشارت جو ہیں علامہ اقبال کے پڑے یہ اگلے سال بھی آپ پڑھتے رہیں گے اس کے اگلے سال بھی پڑھتے رہیں گے میں ایک شیر بڑھنا چاہتا ہوں ایک شیر ہزار خوف ہو لیکن زبان ہو دل کی رفیق ہزار خوف ہو لیکن زبان ہو دل کی رفیق یہی رہا ہے ازل سے کلندروں کا طریقہ میں اتبا بتاؤں علامہ اقبال کے مدار پہ آپ دیکھیں آپ جائیں گے بڑی ڈیلیگیشن جائیں گی جناب وہ پھول رکھے جائیں گے وہ تمام ہو جائیں انکہ جو مدار لہور میں ہیں اصولاً وہاں پہ لوگوں کو جا کے معافی مانگنی چاہیے معافی گرگڑا کے رونا چاہیے معافی مانگنی چاہیے کہ اقبال صاحب ہمیں معاف کر دیں ہم نے بڑا ظلم کیا اس ملک کے ساتھ جو آپ کی جو خواب تھی وہ تعبیر نہیں ہو سکی ایکچولی ہونا یہ چاہیے وہ ہم جاتے ہیں وہاں پہ جا کے پھر وہ اپنا ایک اور سوال کا جواب دے دیں اقبال کا پاکستان ہم کب دیکھیں گے اقبال کا پاکستان ہم ہر بار سنتے ہیں لیکن آج تک نظر نہیں ہے میں خیال اقبال کا پاکستان اس وقت آئے گا جب پاکستان کے عوام جو ہیں وہ کھڑے ہو جائیں گے اور وہ اپنا حق مانیں گے اور چورو ڈاکوں کو وہ شکست دیں گے اس دن اقبال کا پاکستان چیئے اقبال پر سب سے اچھی ڈاکومنٹری امریکہ میں بنی اقبال کے کلام کو سب سے اچھا جرمنو نشاہ کیا ہم نے ایوان اقبال بنایا کن کے سپورت کیا آپ کے سامنے پاکستانی انتظار کر رہے ہیں کہ کب اقبال کا پاکستان بنے گا اور اتنی ہی دعائیہ کلام یا پھر ایسے کلام جو کہ ہماری یوت کو جوش دے سکتے ہیں وہ اقبال نے تو کہہ دیا پڑھنا ہمارا کام عمل کرنا ہمارا کام ناظرین آج کے حساب سے ایک ہی دعا ہے کہ اس دور کی ظلمت میں ہر قلبے پریشاں کو وہ داغ محبت دے جو چاند کو شرما دے اسی دعا کے ساتھ ہمارے آج کے شو سے اتنا ہی ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر ضرور اپنا فیڈبیک دیجئے گا باخبر صبح کے نام سے ہم موجود ہیں اگلے شو تک کے لیے اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہیے اللہ حافظ